بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر یہ جو دو بھیڑیے ہیں شہباز احمد خان یونس سید جو کیسد الدین اویسی نے چھوڑے ہوئے ہیں یہ بیچ میں گائب ہوئے تھے پھر انہوں نے پھڑ پھڑانا شروع کر دیا ہے تو اس کے مطالق میں انویسٹرز کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے پھڑ پھڑانے سے یا جتنا بھی لوگ چیخرے چلارے اس میں کسی کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ ہمارے حق میں اسی لیے آیا ہے کیونکہ ہم اور ہماری کمپنی الحمدللہ حق پر ہے یونس سید کی جہاں تلق کے بات ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے کوئی انگلیش اچھی بولتا ہے اور انگلیش اچھے بولنے سے کوئی انسان کے educated ہونے کی علامت نہیں ہے انگلیش اچھا ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی عالم نہیں مان سکتا ہے اس کے پاس کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے کئی ممالک ایسے جہاں پر انگلیش بھی لوگوں کو بولنے نہیں آتی ٹھیک طریقے سے مگر وہاں پر جیسے کہ جرمنی ہے رشیہ ہے یہاں پر بڑے بڑے positions کے اوپر لوگوں کو انگلیش بولنے نہیں آتی وہ اپنے ملک کی language میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو انگلیش اچھی بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی سب کچھ جان کرے سب کچھ ہے سب جانتا ہے اور ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے دراصل میں یہ لوگ ہماری ٹویٹر کیمپین سے بہت بری طرح بخلائے ہوئے جس طریقے سے ہم لوگ اے آئی ایم ایم کے خلاف ٹویٹر کیمپین چلا رہے ہیں اور مختلف زبانوں میں میں نے اب سب پہلے تو میں صرف انگلیش میں اور اب عربی میں کر رہا تھا اب میں نے ہندی اور اردو میں بھی ٹویٹ کرنا شروع کیا ہے کیونکہ میں یہی چاہتا ہوں کہ اسد الدین اوے سی کا کالا چہرہ ساری دنیا کے سامنے آئے کس طریقے سے اس نے مسلمانوں کے روزی روزگار پر اٹیک کیا ہے کس طریقے سے یہ مسلمانوں کی ایکانومی کو برباد کر رہا ہے اور اب اسد الدین اوے سی تجھے میں سٹرکلی وارننگ دے رہا ہوں کہ تُو جو ہمارے کمپنی کے خلاف سازیشے کر رہا ہے شہباز احمد خان کے ذریعے اور یونس سید کے ذریعے یہ تجھے بہت بھاری پڑے گی تیرے جو بھائی نے اب میں بتاتا ہوں ہمارا کیا ردعمل ہے ہم کیا کر رہے ہیں تیرے پارٹی کے خلاف وہ بھی سن لے اور تیرے سے تیرے جیسے چوروں سے اور تیرے باپ سے بھی ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں ہم بھی اپنے ٹویٹر کیمپن میں تیرے بھائی نے جو بولا تھا نا ہندووں کو مارنے کٹنے کی بات کری تھی ہندو کے دیوی دیوتاوں کے بارے میں غلط سلط بات کری تھی اور کیا کہتے ہیں اپنا اس کو ٹیرررزم کو پروموٹ کرنے کی بات کری تھی ہندو دھرم کے دیوی دیوتاوں کے بارے میں رام کی ماں کے بارے میں کوشریہ کے بارے میں جو غلط سلط بات کری تھی وہ تمام ایسے کئی مدد اکبر الدین اویسی کے خلاف ہے جو ہم ٹویٹر کیمپن میں چلا رہے ہیں اور ہم یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ٹویٹر کیمپن ہے یہ صرف ہیرہ گروپ کے انویسٹرز تک اس کو محدود مت رکھئے اس کیمپن میں اپنے ہندو دوستوں کو بھی جوڑیے اور بھی لوگوں کو جوڑیے کیوں کیونکہ ہمارے اس پیارے ہندوستان کے لیے اے آئی ایم اے میں کینسر کی طرح ہے ایک بیماری ہے یہ لوگ ہندو مسلمانوں میں دنگے کرانا چاہتے فساد کرانا چاہتے جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا اسلام دھرم ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسرے دھرم کیا اپمان کرے یا ان کے دیوی دیوتاوں کے بارے میں غلط سلط بات کرے اور میں نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا تھا ہمیں کوئی حق نہیں ہے اور ہمیں ہمارے مالک ہمارے اللہ کا یہ آدیش ہے یہ حکوم ہے کہ ہم دوسرے دھرم کی انسلٹ یا ان کے دھرم کو برا برا نہیں کہہ سکتے ان کے دیوی دیوتاوں کو غلط سلط نہیں بور سکتے تو اے آئی ایم ایم جو کرنی ہے وہ اسلام کے بھی خلاف ہے دیش کے بھی خلاف ہے سب کچھ ہر ایک کے خلاف ہے اور اس پارٹی کا برباد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ان کے فنڈنگ رکنا بہت زیادہ ضروری ہے ان کو ایکونومیکلی خوکلا کرنا فائنینشلی ان کو خوکلا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے میں تمام لوگوں کو بول رہا ہوں کسرت سے ٹویٹ میرے کئی ٹویٹس میں دن میں کر رہا ہوں اب ہو سکتے آنے والے دنوں میں ہم دن میں پچاس ٹویٹس کریں گے ان کے اوپر تو آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے ٹویٹس کو کسرت سے ری ٹویٹ کیجئے لوگوں کو جوڑیے آئیے ہم سب مل کر ایمائیم کو برباد کریں آئیے ہم سب مل کر اسد الدین اویسی کے موپر کالک لگائے اس کا چہرہ بے نکاب کریں اور ہمارے رینج میں صرف یہ اسد الدین اویسی ایمائیم پارٹی یہاں تک محدود نہیں ہے کیونکہ ہماری روزی روٹی کو نقصان پہنچانے میں گلف نیوز مظہر فاروقی ان لوگوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے دککن کرونیکل کا بھی ہاتھ ہے اور ہم تمام ان ہیرہ گروپ کے دشمنوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں مظہر فاروقی تو جس اسد الدین اویسی کی دلالی کر رہا ہے نا دبائی میں بیٹھ کر دبائی کی جیل میں تو دبائی کی پولیس تجھے اٹھا لی جائے گی تو آتنگوات کو پروموٹ کر رہا ہے تو ٹیروریزم کو پروموٹ کر رہا ہے کیونکہ تو ایک ایسے پارٹی کے لیے گلف نیوز کا سہارا لے رہا ہے ایک ایسی پارٹی کے لیے سہارا لے رہا ہے جو پارٹی ہندو مسلمانوں میں فساد کر رہا چاہتی ہے یہ دیش یہ پارٹی اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے خطرہ ہے آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اتنی بڑی جو یہ سی ای بی اور این آر سی کی جو مسئیبت آئی ہمارے ہندو بھائی بھی ہم مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہم سارے مل کر اس لڑائی کو لڑ رہے تو اس سے ایک بات پتا چلتی کہ ہمارے دیش میں ایکتا اور اکھنڈتا ہے اور اسد الدین اویسی جیسا فرعون ابو جہل ہماری ملک کے لیے خطرہ ہے ہرا گروپ کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے اور ہرا گروپ کی سالمیت کے لیے ہم ہر اپنی دن رات ایک کر دیں گے ہم اس کی پارٹی کا پورے دنیا میں پورے عالم اسلام میں ہر جگہ اس کی پارٹی کو بدنام کر دیں گے اس کی پارٹی کی جڑوں کو کھوکلا کر دیں گے اور اس کے لیے میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے عربی زبان میں بھی مہارت ہے انگلیش میں بھی مہارت ہے اردو ہندی مراتھی تمام زبانوں میں ہم ٹویٹس کریں گے اور اس کی سچائی پورے دنیا کے سامنے ملائیں گے اور ہماری باتچت کئی ہندو سنگٹنوں سے اولیڈی چل رہی ہے اکبر اکدین اویسی کے میٹر کو لے کر کیونکہ اس نے اور کچھ بڑے بڑے گورنمنٹ کے عدی کاریوں سے بھی میں اس بارے میں باتچت اور کئی بڑے بڑے وکیلوں سے میری باتچت جاری ہے کہ اکبر اکدین اویسی نے ہندووں کو مارنے کاٹنے کی بات کری ہمارا قرآن ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اکبر اکدین اویسی نے ہندووں کی دیوی دوتاوں کو گالی دی اکبر اکدین اویسی نے یہ ایمائن نے اتنے crime کری یہ پارٹی is full of crime اور شہباز احمد خان جیسے criminals کا یہ لوگ use کر کے یونس سید جیسے بڑے بڑے criminals یہ جو criminals ہیں اور میں ان کو اسی criminal نہیں کہہ رہا ہوں جو نرگیس شیخ آپا کا جو accident ہوا یہ اے آئی میں نہیں کروایا ہے شہباز احمد خان اور یونس سید یہ دونوں اس میں ملے ہوئے ہیں اسی لئے میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں یہ لڑائی لڑنی ہے ہرا گروپ کی سالمیت کی خاطر ہرا گروپ ایک جنوین کمپنی اس کو ہمیں بچانا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ لوگ اکبر ادین اوہی سی فسادات کی بات کر رہا تھا ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی بات کاٹنے پٹنے کی بات مارنے مرنے کی بات لیکن ہماری نوہی رشے کاپا نے کیا کری جو اوڑی میں جن دیش کے اوڑی نے جو ملیٹری کے جو ہمارے جوان جنہوں نے دیش کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی نوہی رشے کاپا نے مندھلی پیمنٹس ان کے گھر والوں کے لئے ارنج کیے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے یہ لوگ کس کو فنڈنگ کر رہے ہیں نوہی رشے کاپا دیش کے آرمی کے جوانوں کو فنڈنگ کر رہی ہے اور اسد اوڑی نویسی اور اس کی ایمائیم کی پارٹی آتنگوات کو پروموٹ کر رہی ہے آتنگوات کو فنڈنگ کر رہی ہے آتنگوات کا ساتھ دے رہی ہے شہباز احمد خان جیسے درندوں کو جیسے مجرموں کو ہائر کر کے یونس سید ایسے لوگوں کو ہائر کر کے اور شہباز احمد خان بھی اس نے بھی ہندو دھرم کے بارے میں بہت کچھ غلط سلط بولا ہے راجش مشرہ کو اس نے بولا تھا وہ تمام ثبوت ہمارے پاس ہے ہمارا ٹارگٹ صرف ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ صرف اکبر الدین اویسی ایرسٹ ہو شہباز احمد خان یونس سید ان سب لوگوں کو ایرسٹ کرنا چیئے اور ان لوگوں کو فانسی کی سزا ہونی چیئے یہ لوگوں کو آتنگواتی گھوشت کر دینا چیئے اور یہ بات کوئی میں جذبات میں یا سینٹیمنٹل ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بلکل حق بات ہے ان لوگوں کی فوری گرفتاری ہونا بہت ضروری ہے اور شہباز احمد خان ابھی یو ایسے میں ہے تو ہم امریکہ کی یو ایسے کی تمام جاج ایجنسیوں کو بھی ٹویٹ کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے ہم تمام جتنی بھی وہاں کی جاج ایجنسی ہے جتنے بھی وہاں کے بڑے بڑے ادھیکار یہ سب کو ٹویٹ کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ ایک کریمنل ہے جو کہ اتنے بڑے بڑے کرائم کر چکا ہے ہندوستان میں تو اس کو فوری ایسے میں ایرسٹ کریے یا اس کے خلاف کوئی کانونی کاروائی کریے کیوں کہیں یہ آپ کے ایسے میں کوئی ٹیرررزم نہ کرے کہیں یہ وہاں سے فنڈنگ لاکر ایمائن کے لئے فنڈنگ نہ کرتا آپ کے ملک کا آپ کے قانون کا وائلیشن نہ کر رہا ہو یہ شہباز احمد کان یو ایسے میں بیٹھ کر تو اس طرح ہم مدے بنا کر ہم انشاءاللہ ٹویٹر پر ان کو ٹرول کریں گے اور آپ تمام حضرات کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسرت سے میری مجھے ٹویٹر پر فالو کریے میری ٹویٹر کیمپین میں جھوڑیے اور میں پھر ایک بار بابو سابیر بھائی مطیور رحمان بھائی فرہان آپا نازیم آپا انائیت بھائی اکسہ آپا آپ تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گا ابو حنیفہ بھائی محمد بن محفوظ بھائی کہ کسرت سے لوگوں کو ٹویٹر پر جھوڑیے میرے کیمپین میں خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہو کسی بھی دھرم کے ہو یا انویسٹر ہو نہ ہو انہیں ٹویٹر کیمپین میں جھوڑیے اے آئی اے مائن کو برباد کرنا نہائیتی ضروری ہے ان کو ایکسپوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اسد الدین اویسی یاد رکھ تو نے جو ٹیررزم کو تیری پارٹی جو پروموٹ کر رہی ہے تو میمبر آف پارلیمنٹ بننے کے لائق نہیں ہے تو کہیں حجام کی دکان کھول گیا حجام بن جا تو میمبر آف پارلیمنٹ بننے کے لائق نہیں تو کوئی مسلمانوں کا رہبر نہیں ہے اللہ کا تجھ پر عذاب آئے گا انشاءاللہ تو نیس تو نابود ہوگا ہم تمام مسلمانوں کی بدعا ہے تجھے تو برباد ہو جائے گا تیری پارٹی بھی انشاءاللہ برباد ہو جائے گی صفحہ ہزتی سے تو مٹ جائے گا آمین رب العالمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ